اس سیریز کی شروعات ایک وائرس سے ہو گیا جس کی وجہ سے دنیا میں رہنے والے لوگ گائب ہو جاتے ہیں بس ایک فل ملر نام کے ایک آدمی کو چھوڑ کر فل ایک بس کو لے کر امریکہ کے ہر شہر میں جاتا ہے اس امید میں کہ اسے کوئی شاید انسان مل جائے پر اسے ہر شہر خالی ملتا ہے اور اس کے پاس جو میپ تھا اس کے اکورڈنگ سارے شہر خالی تھے اور آخر میں وہ واپس اپنے شہر ٹکسون آ جاتا ہے اور ساتھی ساتھ وہ جس بھی شہر میں گیا تھا وہاں سے وہ کچھ نہ کچھ سامان اپنے ساتھ لیا تھا ٹکسون واپس آنے سے پہلے فل نے ہر شہر میں اپنے میسیج چھوڑ دیے تھے کہ ٹکسون میں کوئی زندہ ہے تاکہ کوئی نہ کوئی اسے ڈھونتا ہوا ٹکسون آئے ٹکسون پہنچنے کے بعد فل وہاں کے سب سے بڑے گھر کا تعلہ کھول کر اسے اپنا گھر بنا لیتا ہے اور اپنا سامان وہاں شفٹ کر لیتا ہے اس کے بعد فل اپنے اکیلے بن کو دور کرنے کے لیے بہت سے illegal کام کرنے لگتا ہے جیسے کی شیشہ توڑنا سوپر مارکٹ سے کھانا چرانا اور گاڑیوں کو جلانا وہ الگ الگ بالز پر الگ الگ طرح کی شکلیں بنا کر انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے اور ہر وقت انہی سے باتیں کرنے لگتا ہے اس کے بعد ہم پانچ مہینے بعد کا وقت دیکھتے ہیں جہاں فل بہت بری حالت میں نظر آتا ہے اور اس کے پورے گھر میں ہر طرف گندگی فیلی ہوئی ہے اور وہ خود بھی بہت گندگی میں رہ رہا تھا وہ الگ الگ بالز پر شکلیں بنا کر انہی کے ساتھ رہ رہا تھا آکیر فل اپنی زندگی سے تنگ آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سوسائٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے پر تب ہی اسے دور ایک گالا دھوان نظر آتا ہے جب وہ اس دھوئے کے پاس پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں ایک لڑکی جو کہ اس سے عمر میں بڑی ہے اور پھر تھوڑی بہت باتیں کرنے کے بعد فل کیرل کو اپنا گھر دکھانے لے جاتا ہے جب کیرل فل کا گھر دیکھتی ہے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کیونکہ فل بہت گندگی میں رہ رہا تھا گھر گھومانے کے بعد فل کیرل کو واپس اس کے کیمپ چھوڑ آتا ہے جس کے بعد وہ گھر آ کر سو جاتا ہے اگلی صبح وہ دیکھتا ہے کہ کیرل اس کے گھر کی صاف صفائی کر رہی ہے اس پر وہ کیرل سے لڑنے لگتا ہے ایسی ہی کسی نہ کسی بات پر دونوں میں لڑائی ہوتی رہتی ہے اور فل اپنی بال سے کیرل کی شکایتیں بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے ایک دن فل دیکھتا ہے کہ کیرل اس کے ساتھ والے گھر میں شفٹ ہو رہی ہے وہ اسے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے پر کیرل اس کے بعد نہیں سنتی شفٹ ہونے کے بعد کیرل فل سے گارڈننگ میں اس کی مدد کرنے کے لیے اور پانی لانے کا کہتی ہے مگر فل صاف منہ کر دیتا ہے یہ سن کر کیرل وہاں سے چلی جاتی ہے اور فل رات میں کیرل کے گارڈن کے سارے ٹاماتر کھا جاتا ہے اگلے دن جب کیرل اس سے لڑنے آتی ہے تو فل دیکھتا ہے کہ اس نے پانی دھوننے کے چکر میں اپنے پاؤں میں چوٹ لگوالی ہے جس کی وجہ سے فل کو اس کے لیے بہت برا لگنے لگتا ہے وہ شہر کے مین وارٹر ٹینک سے پائپ جوڑ کر کیرل کے گھر پانی لانے کا انتظام کر دیتا ہے جس کے بعد کیرل اسے ڈینر پر انوائٹ کرتی ہے جہاں ان کی کافی اچھی باتجیت ہوتی ہے اور کیرل فل کو آئیڈیا دیتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ گارڈ نے ان دونوں کو اسی لیے زندہ رکھا ہے تاکہ وہ دنیا میں پاپولیشن دوبارہ شروع کر سکیں یہ سن کر فل بھی کیرل سے انٹیمیٹ ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن کیرل فل کو منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ شادی سے پہلے کسی کے ساتھ انٹیمیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی اسی بات پر فل کیرل کو پروپوز کر دیتا ہے اور وہ اس کا پروپوزل ایکسپٹ بھی کر لیتی ہے جس کے بعد فل خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ جاتا ہے رات کے ٹائم کیرل فل کے گھر آ کر اسے واکی ٹاکی دیتی ہے جس کے ذریعے وہ بات کر سکیں اور اسے شادی کے لیے رنگ خریدنے کے لیے بھی کہتی ہے اگلے دن کیرل شادی کی تیاری کرتی ہے شادی کا دن آ جاتا ہے اور دونوں چرچ پہنچتے ہیں جہاں وائس ریکارڈر کے ذریعے دونوں رنگ سیرمنی شروع کرتے ہیں جب رنگ پہنانے کی باری آتی ہے تو فل کو یاد آتا ہے کہ وہ رنگ لانا بھول گیا ہے اور اس بات سے کیرل گصہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے فل اسے منانے اس کے گھر آتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ کیرل نے شادی کی خوشی میں کافی سجاوٹ کی ہوئی ہے جس وجہ سے وہ گلٹی فیل کرتا ہے آخر وہ کیرل سے معافی مانگتا ہے اور کیرل بھی اسے معاف کر دیتی ہے جس کے بعد وہ جویلری سٹور کی سارے رنگز کیرل کو پہنا دیتا ہے اور دونوں آخر شادی کر لیتے ہیں اور شادی کے بعد انٹی میٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن فل زیادہ خوش نظر نہیں آ رہا تھا پھر وہ کیرل کے ساتھ وہ سارے کام کرتا ہے جو وہ اکیلے میں کیا کرتا تھا اور وہ دونوں گاڑی میں ساتھ شہر گھومنے لگتے ہیں لیکن اچانک سے فل کی گاڑی سائٹ سے آنے والی ایک گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے دونوں گاڑیاں ایک برے ایکسیڈنٹ سے بچ جاتی ہیں اور فل فوراں گاڑی سے باہر آ کر دوسرے گاڑی والے کو چیک کرتا ہے تب ہی اس گاڑی سے ایک خوبصورت سی لڑکی میلیسا باہر آتی ہے اسے دیکھ کر فل حیران رہ جاتا ہے پیچھے کیرل فل کو آواز لگاتی ہے پر فل اگنور کر دیتا ہے فل کی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے میلیسا اسے اور کیرل کو گھر چھوڑنے آتی ہے گاڑی میں فل سوچنے لگتا ہے کہ اگر میلیسا اسے پہلے ملی ہوتی تو اسے کیرل سے شادی نہیں کرنے پڑتی پیچھے کیرل بھی میلیسا سے بات کرنا شروع ہو جاتی ہے وہ میلیسا کو اپنے اور فل کی شادی کے بارے میں بھی بتا دیتی ہے جس پر فل خوش نہیں ہوتا فل میلیسا سے بات کرنے کا موقع ڈھونتا ہے پر کیرل اسے ایسا نہیں کرنے دیتی اور میلیسا ان کے برابر والے گھر میں رک جاتی ہے فل میلیسا کو پٹانے کے لیے اپنی بیرڈ شیف کر لیتا ہے پر اس کا یہ لکھ نہ تو کیرل کو اچھا لگتا ہے اور نہ ہی میلیسا کو میلیسا انہیں اپنی کہانی بھی سناتی ہے کہ کیسے اس کے ہزبن نے اس پر چیٹ کیا تو اس نے اسے چھوڑ دیا اگلے دن فل میلیسا کو امپریس کرنے کے چکر میں اس کے سامنے ایکسسائز کرنے لگتا ہے لیکن میلیسا اسے امپریس ہونے کی بجائے اسے باہر کھڑی گاڑی کے بار میں پوچھتی ہے اصل میں فل میلیسا کے لیے ایک گاڑی گفٹ کے طور پر لائے تھا کیرل یہ سب دیکھ کر زیادہ خوش نہیں ہوتی وہ میلیسا کو بٹھا کر اپنی ویڈنگ ایلوم دکھاتی ہے جس میں اس نے خود اپنی اور فل کی پکچرز ڈراؤ کی تھی رات میں میلیسا فل اور کیرل کو بیر پینے کے لیے بلانے آتی ہے جہاں فل اسے گھر کے باہر اکیلا ہی مل جاتا ہے فل یہ بہانہ بناتا ہے کہ کیرل کی طبیعت خراب ہے اور خود اکیلا ہی میلیسا کے گھر آ جاتا ہے یہاں دونوں ساتھ پیتے ہیں اور نشہ میں میلیسا فل سے کہتی ہے کہ اگر وہ سنگل ہوتا تو شاید ان کے بیچ کچھ ہو سکتا یہ سن کر فل فوراں کیرل سے ڈیورس کی بات کرنے آتا ہے لیکن جب وہ کیرل کو بڑی محنت سے ان کا شادی کا فریم بناتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اس سے کچھ کہہ نہیں پاتا اس کے بعد ہم ایک چھوٹے سے کٹ سین میں دیکھتے ہیں کہ کوئی گاڑی فل کے چھوڑے ہوئے میسجز کو پڑھ کر ٹکسون کی طرف بڑھ رہی ہے فل کسی طرح سے میلیسا اور کیرل کو اپنی باتوں میں فصال لیتا ہے یہ کہہ کر کہ انہیں پاپولیشن بڑھانی چاہیے جس وجہ سے اس کا میلیسا کے ساتھ سونا ضروری ہے بڑا سوچنے کے بعد کیرل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات مان لیتی ہے فل بڑے اچھے سے میلیسا کے ساتھ سونے کی تیاری کرتا ہے جب دونوں انٹیمیٹ ہونے والے ہوتے ہیں تب وہ انجان گاڑی ان کے پاس آ کر رک جاتی ہے جس میں سے ٹوڑ نام کا ایک آدمی نکلتا ہے فل اسے دیکھ کر بلکل خوش نہیں تھا لیکن میلیسا اس سے بڑے اچھے سے بات کرتی ہے فل ٹوڑ اور میلیسا کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جاتا ہے جہاں چاروں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تب ہی فل جان بوچھ کر ٹوڑ کے موٹے ہونے کا مزاک اڑانے لگتا ہے ٹوڑ انہیں بتاتا ہے کہ اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد وہ سٹریس میں ایسا ہو گیا ہے یہ سن کر میلیسا کو اس کے لیے بہت برا لگتا ہے ٹوڑ کے جانے کے بعد فل بھی میلیسا کو ایک ایموشنل سٹوری سنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن میلیسا اس کی بات سنے بغیر وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن چاروں ڈبل ڈیٹ پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن کیرل بیماری کا بہانہ بنا کر فل کو اپنے ساتھ روک لیتی ہے ٹوڑ اور میلیسا بہت مزے کرتے ہیں فل بھی چھپ کر انہیں دیکھتا ہے اور بالکل خوش نظر نہیں آتا اس وجہ سے یہ سب کے ساتھ ٹینس کھیلنے کا پلان بناتا ہے جہاں وہ اپنی شرٹ اتار کر ٹوڑ کو بھی ایسا کرنے کے لیے کہتا ہے تاکہ کسی طرح میلیسا کے سامنے اس کا مزاق بن جائے ٹوڑ کے شرٹ اتارنے پر میلیسا اس کے سٹمک پر ایک کٹ کا نشان دیکھتی ہے جسے دیکھ کر وہ ٹوڑ سے اس کے بارے میں سوال کرتی ہے ٹوڑ بتاتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو اپنی ایک کڈنی ڈونیٹ کی تھی لیکن اس کے بعد بھی اس کا بھائی زندہ نہیں بچ سکا یہ بولنے کے بعد ٹوڑ ایموشنل ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے میلیسا بھی فورن اس کے پیچھے جاتی ہے فل انہیں ساتھ جاتا دیکھ کر دوبارہ ان کا پیچھا کرتا ہے جہاں وہ دونوں کو کس کرتا دیکھ شوق ہو جاتا ہے جبکہ کیرل ان کے لیے خوش تھی رات میں فل میلیسا کو ٹوڑ کی خلاف بھڑکانے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن میلیسا اس پر غصہ ہو جاتی ہے جس کے بعد فل اس سے معافی مانگتا ہے سوتے وقت فل کو میلیسا کے گھر میوزک بجنے کی آواز آتی ہے اور وہ پوری رات سو نہیں پاتا اگلی صبح وہ ٹوڑ سے جا کر میوزک کے بارے میں پوچھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ٹوڑ میلیسا کے ساتھ انٹیمیٹ ہو چکا ہے فل ٹوڑ کو اپنے ساتھ ڈرائیف پر جانے کے لیے کہتا ہے جہاں وہ اسے لے جا کر چھوڑ کر بھاگنے لگتا ہے لیکن فل برا فیل کر کے اسے واپس گھر لے آتا ہے ٹوڑ یہ مزاق سوچ کر اسے ایک اچھا انسان سمجھنے لگتا ہے اب فل بس یہ چاہتا تھا کہ کیرل اور میلیسا اس کی تعریف کریں کیونکہ دونوں ہر وقت ٹوڑ کی ہی تعریفیں کرتی رہتی تھی یہ سوچتے ہوئے فل یہاں وہاں گھومنے لگتا ہے تب ہی اسے راستے میں ایک گائے ملتی ہے جسے وہ خوشی خوشی سب کو دکھانے لے آتا ہے سب گائے کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں کسی کو بھی اس کا دودھ نکالنا نہیں آتا ٹوڑ انہیں بتاتا ہے کہ اس نے اپنے انکل کے فارم پر رہتے ہوئے یہ کام سیکھا ہے ایسے وہ گائے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتا ہے فل کی تعریف کا یہ موقع بھی چلا جاتا ہے جس سے وہ بہت تنگ نظر آتا ہے ایک رات گائے کیرل کے گھر میں گھس جاتی ہے جس کی وجہ سے کیرل فل کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے آ جاتی ہے فل اور کیرل کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث ہونے لگتی ہے ایک دن فل کیرل کے کہنے پر گروسری خریدنے آتا ہے جہاں اسے دو لڑکیاں ایریکا اور گیل ملتی ہیں جو کی ہر کسی کی طرح فل کے میسیجز کو پڑھ کر ٹکسون تک پہنچی تھی فل انہیں دیکھ کر بہت خوش نظر آتا ہے دونوں جب فل سے پوچھتی ہیں کہ کیا وہ اکیلا بچا ہے تو وہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ وہ اکیلا رہتا ہے جس کے بعد وہ ان کے ساتھ ان کے گھر آ جاتا ہے تھوڑی بہت باتوں کے بعد ایریکا فل کو رات کے ڈینر پر انوائٹ کرتی ہے یہ سن کر فل بہت اچھے موڈ میں گھر آتا ہے وہ کیرل سے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ آج رات اکیلے ہی کیمپنگ کے لیے جا رہا ہے کیرل بھی اس پر شک نہیں کرتی پھر اچھے سے تیار ہو کر وہ ڈینر پر جاتا ہے جہاں وہ بہت انجوئے بھی کرتا ہے ڈینر کے بعد تینوں لانگ ڈرائیب پر جاتے ہیں کیرل میلیسا اور ٹوڈ کے ساتھ ڈینر کرنے آتی ہے جہاں وہ انہیں فل کی کیمپنگ کا بھی بتا دیتی ہے میلیسا کو فل پر شک ہونے لگتا ہے کیونکہ وہ اس پر بھروسہ نہیں کرتی تھی تب ہی ٹوڈ انہیں بتاتا ہے کہ آج وہ فل کی وجہ سے ہی ساتھ ہیں جس وجہ سے انہیں فل کو سرپرائز دینا چاہیے تینوں مل کر فل کو سرپرائز دینے نکل جاتے ہیں تینے میں کیرل کی گاڑی کا سامنا ایریکا کی گاڑی کے ساتھ ہو جاتا ہے سب خوشی خوشی گاڑیوں سے نکل کر ایک دوسرے سے بات کرنے لگتے ہیں لیکن فل ایریکا کی گاڑی میں چھپا رہتا ہے ایریکا سب کو فل سے ملوانے اپنی گاڑی کی طرف لاتی ہے جہاں کیرل فل کو دیکھ کر شوق دہ جاتی ہے ایریکا کی پوچھنے پر وہ اسے بتاتی ہے کہ فل اس کا ہزبند ہے فل کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے جس بات پر سب غصہ ہو جاتے ہیں اور اسے وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں فل پوری رات چل کر گھر آتا ہے جہاں سب ناشتہ کرتے ہوئے ملتے ہیں وہ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سب اسے اگنور کرتے رہتے ہیں آخر فل سب سے اپنے کیے کی معافی مانگ کر اپنے سارے جھوٹ مان لیتا ہے یہ سب سننے کے بعد کیرل بھی اس سے ڈیورس لے لیتی ہے فل آخر آزاد ہو جاتا ہے لیکن پھر ایک نئے لڑکی کی انٹری ہوتی ہے جس کا نام بھی فل تھا اس وجہ سے سب پرانے فل کو اس کے میڈل نیم ٹینڈی سے بلانے لگتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی کنفیوزن نہ ہو نئے فل کے ہنسوم ہونے کی وجہ سے گیل ایریکا اور کیرل تینوں اس کے ساتھ وقت بتانے لگتی ہیں ٹینڈی کو یہ بات پسند نہیں آتی لیکن اب وہ کچھ کر بھی نہیں پاتا کیونکہ اس پر کسی کو بھروسہ ہی نہیں تھا فل کیرل کے گھر سے گائے کو بھی نکال دیتا ہے اور وہ ایک ایک کر کے ان سب کی پرابلمز کو سولف کر دیتا ہے جس وجہ سے سب اسے اور بھی زیادہ پسند کرنے لگتے ہیں فل کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی تو ٹینڈی اسے اپنے گھر رکنے لے آتا ہے تاکہ وہ کسی لڑکی کے گھر نہ رک جائے پھر فل شاور لینے کے لیے اپنی شرٹ اتارتا ہے تو ٹینڈی اس کے مسلز کو دیکھ کر بہت امپریس ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ خود بھی ایکسسائز کرنے لگتا ہے لیکن اس کی باڈی پر کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا ایریکا بھی ٹینڈی کو بینہ شرٹ کے دیکھ کر اس پر ہسنے لگتی ہے جس کی وجہ سے ٹینڈی شرمندہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف میلیسا فل کو کچھرا ساف کرنے میں مدد کرتی ہے ٹاڈ انہیں ساتھ دیکھ کر میلیسا سے لڑائی کر لیتا ہے جس کے بعد وہ بینہ سوچے سمجھے میلیسا سے بریک اپ بھی کر لیتا ہے کیل، کیرل اور ایریکا فل کے لیے کچھ نہ کچھ گفٹ لے کر جاتی ہیں جن میں سے فل کو کیرل کا گفٹ سب سے زیادہ پسند آتا ہے اور وہ صرف اس کا ہی گفٹ ایکسپٹ کر لیتا ہے رات میں سب ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگے رہتے ہیں جہاں ٹینڈی سب کو کہتا ہے کہ وہ ٹکسون کا پریزیڈنٹ ہے کیونکہ وہی سب سے پہلے وہاں آیا تھا وہ اپنی آثورٹی کا استعمال کرتے ہوئے فل پر حکم چلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن فر فل سب سے پریزیڈنٹ کے لیے ووٹس کرواتا ہے سب فل کو ووٹ دیتے ہیں اور ایسے ٹینڈی کے ہاتھ سے آثورٹی چلی جاتی ہے ایک رات کیرل آخر فل کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتی ہے جن کی آوازیں سن کر ٹینڈی گھر کے باہر آ کر بیٹھ جاتا ہے یہاں اسے ٹوڈ بھی بیٹھا ملتا ہے دونوں مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ فل کو کسی نہ کسی طرح یہاں سے بھگا دیں گے اگلے دن ٹینڈی ٹوڈ کو آئیڈیا دیتا ہے کہ ان لوگوں کو فل کو کہیں دور چھوڑ کر آ جانا چاہیے جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے ٹوڈ کو یاد آتا ہے کہ ایک بار ٹینڈی نے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس وقت ٹینڈی مزاک نہیں کر رہا تھا بلکہ اسے سچ میں کہیں دور چھوڑنا جاتا تھا ٹوڈ فل پر گصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فل ٹینڈی کا گھر چھوڑ کر کیرل کے گھر رہنے جانے لگتا ہے کیونکہ وہ کیرل کو پسند کرتا تھا اس بات پر ٹینڈی فل سے جھگڑا کرتا ہے لیکن فل ٹینڈی کو کیرل سے دور رہنے کا کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے ٹینڈی کو احساس ہونے لگتا ہے کہ کیرل ہی اکیلی تھی جو اسے بہت اچھے سے سمجھتی تھی وہ فول کے ساتھ اسے منانے بھی جاتا ہے مگر کیرل اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے رات میں کیرل سب کو بتاتی ہے کہ فل نے بجلی ایجاد کر لی ہے جو سن کر سب بہت خوش ہو جاتی ہیں فل انہیں اپنا انونٹ کیا ہوا بلب جلا کر بھی دکھاتا ہے مگر ٹینڈی اسے جان بوچ کر توڑ دیتا ہے وہ سب کو اسے اپنی گلتی بتاتا ہے لیکن سب اس پر الزام لگانے لگتے ہیں فل اپنی آثورٹی استعمال کرتے ہوئے ٹینڈی کو ٹکسون سے نکل جانے کو کہتا ہے یہ سن کر ٹینڈی اپنے گھر میں جا کر خود کو ایک کمرے میں بند کر لیتا ہے کیرل اسے منا کر باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے مگر ٹینڈی اس کی ایک نہیں سنتا تھوڑی دیر بعد اسے آواز آتی ہے کہ سب مل کر اس کے لیے گانا گا رہے ہیں آخر جب وہ باہر آ کر سب کو گانا گاتے دیکھتا ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے تب ہی پیچھے سے فل آ کر ٹینڈی کو زمین پر گرا کر بھیوش کر دیتا ہے جب ٹینڈی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ رسی سے بندہ ہوا فل کی گاڑی میں نظر آتا ہے فل اسے ایک ڈیزٹ کے بیچ میں لا کر چھوڑ دیتا ہے اور اسے تین دن کا کھانا پانی بھی دیتا ہے اور فل اسے یہ دھمکی بھی دیتا ہے کہ اگر وہ ٹکسون واپس آیا تو وہ اسے مار ڈالے گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے ٹینڈی تین دن کا کھانا پانی ختم کر کر یہاں وہاں گھومنے لگتا ہے آخر وہ تھکر روڈ پر ہی گر جاتا ہے تب کیرل گاڑی میں اس کے پاس آتی ہے کیرل اسے تین دن کا کھانا پانی دے کر وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن ٹینڈی کی حالت دے کر اپنا مائنڈ چینج کر لیتی ہے وہ ٹینڈی کے ساتھ اٹھنے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے یہ بھی کہتی ہے کہ وہ فل کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کیونکہ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو کسی کی بھی جان لے سکتا ہے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینڈی اور کیرل کار میں بیٹھ کر اپنی جرنی کے لیے نکل جاتے ہیں ایسے ہی اس سیزن کا اینڈ ہو جاتا ہے دوستوں اگر آپ کو یہ ایکسپلینیشن ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تھانکس پور واشنگ